اترہ گھن کے چمولی زلے میں آئی تراستی کے بعد بچاف کا کام لگتا جاری ہے آئی ٹی بی پی کے ساتھ ساتھ ڈی آ ڈیو کی ٹیم نے میدان میں مورچہ سمال رکھا ہے تپو ون میں آئی ٹی بی پی کی ایک ٹیم ٹھیک اسی جگہ پر پہنچی جہاں پہاڑوں کے لیچ انچھیل بن لیت ٹیم نے آس پاس کے علاقے کا انریکشن کیا جھیل کے آس پاس پتھروں اور ملوے کو ہٹا کر پانی کو نگالنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جھیل سے آگے کوئی خطرہ نہ پیدا ہو ساتھی اس علاقے میں آئی ٹی بی پی ہیلی پیٹ بھی بنا رہا ہے بیس کیم مورنڈا میں بنا گیا ہے ڈی آ ڈیو کے عدی کاری بھی آئی ٹی بی پی کے ساتھ ہیں آئی ٹی بی پی کے جوانوں نے جھیل کے پاس پہنچ کر نارے بھی لگائے اور چمولی تراشتی کے بعد چل رہے ہیں ریس کیو آپریشن کی آج کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں تپوہن ٹنل میں راحت اور بچاو کارم کے لے کر یہ تصویریں ہیں ٹنل میں گیلی مٹی کا ملبہ پھرا ہوا ہے لیکن ریس کیو ٹیم کے جوان ٹنل کے آخری چھوڑ تک پہنچنے کے لئے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ٹنل میں فسے لوگوں کے زندہ ہونے کی امید بھی اب دھیر دھیر کمزور پڑ رہی ہے ساتھ فروری کو ہوئے حدسے کو آج گیارہ دن ہو گئے ہیں ٹنل میں بچاو کاریں اب بھی لگاتار جاری ہیں ٹنل میں ایک سو پینتالیس میٹر تر ریس کیو ٹیم پہنچ چکی ہے ٹنل سے ابھی پانی نکل رہا ہے اس لئے پمپ لگا کر پانی بہاں نکالا جا رہا ہے رازدی کے شکار ہوئے لوگوں میں اس سے اب تک اٹھاون کے شب مل چکے ہیں ایک اور چھوڑا سا بریک ہاں لے رہے ہیں بریک کے بعد دیکھئے انڈیا ٹی وی کا پولٹیکل سٹا